بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم بھی یہ پارٹ ون جائے ڈی بی پارٹ ون کی ایک امپورٹنٹ پویم ڈسکس کریں گے پویم کا نام ہے پولیٹیکس جنہی سیاست ڈیو سٹوڈنٹس اس نظم کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہسٹاریکل بیک گراؤنڈ تھوڑا سا ہمیں ڈسکس کریں گے بریفلی تاکہ آپ کو اس پویم کی بہتر انڈسٹائنڈ بیلیٹی ہو سکے تھوڑا سا رائٹر کا بھی تعرف کریں گے آپ کے ساتھ اور پھر نظم کے دوسرے پورشن میں ٹائٹل کو ایکسپلین کرنے کے بعد میں آپ کو اس کی سمری ٹائپ باتیں جو ہے وہ آپ سے شیئر کروں گا اور نظم کے سوری ویڈیو کے آخری حصے میں میں آپ کے ساتھ اس کا جو موسٹ مرنٹ پویسشن ہے وہ آپ کے ساتھ میں ڈسکس کروں گا سو یہ سٹوڈنٹس اس نظم کا آغاز کرتے ہیں سٹوڈنٹس نظم کا نام پولیٹیکس ہے اور میں آپ کو بزاتے جلوں کہ آپ کے سیلیبس میں شامل یہ شورٹسٹ پویم میں سے ایک ہے یعنی آپ کے سیلیبس میں جو مختصر نظمیں ہیں ان میں یہ ایک ہے دو ہی زیادہ شورٹ نظمیں ہیں ایک نیوے ریزولوشن ہے پویم نمبر تھری اور ایک یہ پویم نمبر ٹوینٹی یعنی یہ جو پولیٹیکس ہے یہ شورٹ نظموں میں شامل ہے ایٹیو سٹوڈنٹس اگر ہم دیکھتے ہیں اس کے ریٹر کو تو یہ نظم جو ہے و بی ییٹس نے لکھی ہے یعنی جو پویٹ تھے اس کے وو بی ییٹس یعنی ویلیم بٹلر ییٹس انہوں نے یہ نظم لکھی تو جس دور سے و بی ییٹس بلانگ کرتے تھے اس دور میں ایک تو جنگ عظیم ون لڑی گئی جس کو ایک مچور ایج میں و بی ییٹس نے خود دیکھا اور پھر جب و بی ییٹس کی 1939 میں ڈیٹھ ہوئی ہے یعنی دوسری جنگ عظیم کی حالات پوری طرح تیار ہو چکے تھے بن چکے تھے اور لڑائی جو ہے یعنی جنگ جو ہے وہ شروع ہونے والی تھی یعنی اس زمانے میں جو لوگ ہیں پھر جنگ اور جنگی خطرات اور جنگ سے جڑے جو خوررز ہیں اور وہ جو متوقع تباہ کاریاں تھی الارمز کے صورت میں خطرات کے صورت میں زیر بیعث لا رہے تھے اور بہت زیادہ لوگ جو ہے اس طرح کی پولیٹیکل ڈسکیشنز میں شامل ہوتے تھے پولیٹیکل ڈسکیشنز کرتے تھے پولیٹیکل انیلسس ہو رہا تھا آگے مستقبل میں جن مسائل کا جنگ لگنے کی صورت میں ان کو سامنا ہو سکتا تھا ان کو زیر بحث لاتے تھے تو ایک بات تو یہ ہے یعنی اس زمانے کی جو پولیٹکس ہے وہ بہت امیت اختیار کر چکی تھی اور اس نظر میں بھی ریلیٹیو پولیٹکس کی ہی بات کی گئی ہے کہ پولیٹکس کس قدر ایک امپورٹن چیز ہے اس کا امیت بھی ریٹر نے یہاں بھی بہن کی ہے لیکن حیران کون ٹرکے سے آپ کو میں آگے جا کے بتاؤں گا کہ ریٹر نے اس پولیٹیکل ریلیٹی کو ایک اور ریلیٹی کے ساتھ کمپیر کر دیا ہے وہ ہے ریلیٹی آف لاب اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ریلیٹی آف پولیٹکس اور ایک طرف ہے ریلیٹی آف لاب ان دونوں میں سے کون سی ریلیٹی زیادہ ڈیزائریبل ہے زیادہ امپورٹن ہے تو اس نظر میں بیسیکلی ایک طرف ریلیٹیف پولیٹکس کو اور دوسری طرف ریلیٹی آف لاب کو آپس میں کمپیر کیا گیا ہے کنٹراشٹ کیا گیا ہے ایک اور بھی ریٹر نے یہاں پہ ایک ریلیٹی کو ڈسکس کرنے کی کوشش کیا جو زمانے میں آئے تھا وہ ہوتی ٹوریزم یعنی سیاحت کیونکہ زمانے میں ہمارے جہاز جو ہے وہ نیا نیا ابھی بنا تھا اس کی جہادات ہوئی تھی اور دنیا میں جو سیاحت کرنے والے جو ہیں وہ پوری دنیا گھوم کے آتے تھے اور پھر آکے بڑے جو انٹرسٹنگ جو باتیں ہیں وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے تھے بیچ بیسٹ آن در پرسنل اوبزرویشن جنہی جو ان کے پرسنل مشاہدے پر بیسٹ کرتے تھے تو یہاں پہ ایسی ہی کچھ سمری بھی کہانی کے ایسی لگتی ہے کہانی کے اگر ہم سمری کی بات کرتے ہیں تو شائر ایسی لگتا ہے کہ جیسے شائر کھڑا ہوا ہے اور اسے کوئی پورسن کر رہا ہے کہ آپ اس طرف کھڑے جو ایک پولیٹیکل لیڈر ہے یا ایک پولیٹیشن ہے جو پولیٹکس کی باتیں کر رہا ہے جنگ اور جنگی خطرات کی باتیں کر رہا ہے اور ایک طرف جو ایک ٹورسٹ کھڑا ہوا ہے جو کہ پوری دنیا گھوم کیا ہے اور وہ اپنے مشاہدات کی روشنی میں بہت دلچسپ باتیں بتا رہا ہے آپ اس میں انٹرسٹڈ نہیں نظر آ رہے بلکہ وہ سامنے کھڑی ایک لڑکی میں آپ زیادہ انٹرسٹڈ ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ شائر اس بات کا جواب دیتا ہے کہ ہاؤ کین آئی مای اٹینشن فکس کہ میں کیسے اپنے توجہوں فکس کر لوں روم کی ساست پر سپین کی ساست پر اور ریشے کی ساست پر جب تک وہ لڑکی میرے سامنے کھڑی ہے اور ریٹر کہتا ہے کہ اگرچہ یہ جو ٹورسٹ ہے اور یہ جو پولیٹیشن ہے وہ جو باتیں کر رہے ہیں جنگ اور جنگی خطرات کے بارے میں بلکل صحیح ہیں ہنڈر پرسنٹ ان کا انیلیسس کریکٹ ہے لیکن شائر کہتا ہے کہ وہ تو اس میں ہی انٹرسٹ لیتا ہے اس لڑکی میں وجہ کیا ہے کہ ریٹر یہ کہنا چاہتا ہے کہ شاید محبت اور جمانی جائے اس زیادہ ضروری ہیں کس سے سیاست ہیں لیکن نظم کے آخری حصے میں شائر اس کا کھل کے بھی ظاہر کرتا ہے اور آخری سٹانزہ بڑا امپورٹن ہے دو لائنوں کا سٹانزہ شائر کہتا ہے کہ کاش میں پھر سے جوان ہو جاؤں جنگی ریٹر یہاں پر یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ ریٹر یہ چیز انکار نہیں کرتا کہ پولیٹکس ضروری نہیں ہے پولیٹکس کا اپنے ایک وجود ہے پولیٹکس کی اپنی ایک حیالیٹی ہے ریٹر کے مطابق پولیٹ کے مطابق لیکن وہ ریلیٹی آف لیو کو زیادہ مائٹیر اور زیادہ سپیریر قرار دیتا ہے کہ اس پہ ریلیٹی آف پولیٹکس پہ میں آپ کو بتاتا جانا ہوں کہ اس نظر میں ریٹر نے پولیٹکس کو انڈر ایسکی میٹ نہیں کیا یعنی یہ نہیں ہے کہ اس نے سیاست کے مید کو گھٹا دیا کام کار دیا نہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے بلکہ ریٹر نے اس پوہن کو شروع کرنے سے پہلے اس کی ایک قویٹیشن تھامس مین نامی ایک مفقر کی ایک قویٹیشن ڈالی ہے قویٹیشن پہ ذرا غور کیجئے گا قویٹیشن ہے کہ in our times یعنی ہمارے دور میں ہمارے زمانے میں the destiny of man انسان کی تقدیر انسان کے مقدر present its meaning اپنا مفہوم دیتے ہیں in its political terms یعنی اس صورت میں کہ آپ کی سیاستی وقتی کیا کدر ہیں کہاں ہیں کس نویت کی ہیں یعنی ریٹر کہتا ہے کہ ہمارے دور میں سیاست اتنی زیادہ important ہے کہ لوگوں کی تقدیر اور مقدر بنانے میں اس کا بہت بڑا rule ہے یعنی اسے اندازہ لگا لیجئے کہ شاعر جو پولیٹیکل ریالیٹی سے انکار نہیں کرتا بلکہ اس نے thomas man کی قویٹیشن کا بقاعدہ حوالہ دیا ہے کہ کس قدر سیاست important ہے یعنی لوگوں کی زندگیہ بنانے میں یا لوگوں کی زندگیہ تباہ کرنے میں سیاست کا کس قدر role ہے لیکن even then ریٹر نے پھر بھی end پہ جا گیا ایسے لگتا ہے کہ جیسے relative love کو زیادہ طاقتور اور زیادہ desirable قرار دیا ہے as compared with the reality of politics so students یہ شارٹ سیکھ نظم تھی جس میں ریٹر نے contrast پیش کیا ہے reality of love کا کس کے ساتھ reality of politics کے ساتھ دو دل کوئشن ہے جو زیادہ تر پیپر میں آئے میں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتا ہوں ایک سوال یہ آیا ہے کہ discuss the poem as a contrast between politics and love یعنی اس نظم کو آپ ڈسکس کیجئے کہ یہ contrast کے طور پہ ہے politics کے ساتھ اور love کے ساتھ دوسرا یہ سوال ہے وہ W.E.E.E.T.S. does not underestimate politics W.E.E.E.T.S. ہویا ہے وہ سیاست کو کی امیت کو گھٹاتا نہیں ہے underestimate نہیں کرتا nor does he reject it نہ ہی وہ سیاست کو reject کرتا ہے ایک سوال یہ آیا ہے ایک سوال اور یہ بھی ہے کہ how far is politics important in the eyes of W.E.E.E.E.T.S. یعنی سیاست کس قدر important ہے W.E.E.E.E.E.E.E.E.E.T.S. نظروں میں اور آگے پھر وہ quotation chosen جو میں نے بھی ikat Thomas vation کی کسی check ہے اس کو دے کے بھی کہا جاتا ہے اور زیادہ بار جو question اہیا ہے وہ یہی کہ is love really important کہ کیا واقعی محبت ضروری ہے than politics سیاسل کنیز سر آج میں نے لیکچر دیا ہے اس لیکچر کی روشنی میں آپ اس پوہم کو بہتر طور پر انٹرسٹین کر سکیں گے اور آپ کے لئے جو ویڈیو جو ہے وہ آپ کے لئے کافی ہلکفل ثابت ہوگی آپ اس شارٹ سی نظم کو ضرور تیار کیجئے ایک تو اس کا سٹانزز ایک دو بنتے ہیں زیادہ نہیں ہیں اور دوسرا جو اس کا کوششن ایک ہی بنتا ہے جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر دیا ہے سو ہوفولی دیسٹورنٹس کے آج کی ویڈیو آپ کے لئے ہلکفل ثابت ہوگی تل نیکس ویڈیو دیسٹورنٹس اللہ حافظ